پاکستان کری کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رزم کو غلط اوٹ قرار دینے پر پاکستان کری کے ٹیم کے سب ایک فاش پلشوے بختر علیم دار پر پھٹ پڑے خدا کے لیے علیم دار ہماری جان چھوڑ دو پاکستان کری کے ٹیم کے سب ایک فاش پلشوے بختر نے علیم دار کی کلاس لے لی جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرے او ڈی ای میچے پاکستان کری کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم نے بہت ہی اچھی بیٹنگ کی بابا رازم آرام آرام سے کھیل رہے تھے اور پاکستان کری کے ٹیم کو جیت کے قریب لے جا رہے تھے اس کے احساس بابا رازم خود بھی اپنی سنچری سکور کرنے والے تھے لیکن امپائر نے بابا رازم کو غلط آؤٹ قرار دے کر پاکستان کری کے ٹیم کو شکست بھی دیلائی اس کے احساس پاکستانی کپتان بابا رازم اپنی سنچری بھی سکور نہ کر سکے پاکستان کری کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم اس گیند پر آؤٹ ہوئے اور یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بابا رازم کے جو سپائکس ہیں وہ زمین کو لگ رہے ہیں لیکن امپائر نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے بھی پاکستانی کمتان بابا رظم کو آؤٹ قرار دے دیا اب آپ نے تو مجھے کمیٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ یہ آؤٹ ہے یا پھر نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر بھی کسی بھی چیز پر امپائر کو ڈاؤٹ ہو تو اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بلے باس کے حق میں جاتا ہے اب بابا رظم کے غلط آؤٹ پر پاکستان کے ٹیم کے سابق فاش پالر اور دنیا کرکٹ کے تیز ترین گیند باشوے بختر نجی نیوز چینل کو بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے جتے بھی امپائرز ہیں ان میں علیم دار کا نام سہر فرست ہے اور علیم دار دنیا کے بہدرین امپائر رہ چکے ہیں شوے بختر کا مزید کہنا تھا کہ لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ علیم دار کو بھی اللہ حافظ کہنا چاہیے کیونکہ علیم دار پچھلے کچھ مہینوں سے غلط فیصلے کر رہے ہیں اور پاکستان کے ٹیم کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے دنیا کرکٹ کے تیز ترین گیند باشوے بختر کا مزید کہنا تھا کہ صرف بابا رظم کا یہ آؤٹ نہیں اس سے پہلے جو ٹیسٹ سریز ہوئی ہے اس میں بھی علیم دار نے ساتھ غلط فیصلے کیے اس کے ساتھ سے شوے بختر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو سریز ہوئی تھی اس میں بھی علیم دار نے چودہ غلط فیصلے کیے تھے تو اب علیم دار کو چاہیے کہ امپائرنگ سے ریٹائرمنٹ لیں اور اپنی زنگی آرام سے گزاریں